شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اولاد آدم کے تمام قلوب قلب واحد کی طرح رحمان کی دو انگلیوں میں ہیں وہ جیسے چاہتا ہے اسے بدل دیتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے عطاعت پر پھیر دینا یعنی ثابت قدم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے پس اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں جیسے جانور صحیح سالم جانور کو جنم دیتا ہے کیا تم اس میں سے کسی کا کان کٹا ہوا محسوس کرتے ہو پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی فطرت اللہ اللہ تی فطرن ناسا علیہ ترجمہ یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور اللہ کی اس بنائی ہوئی چیز میں کوئی تبدیلی نہ کرو یہی درست دین ہے عزرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہمیں پانچ چیزوں کے مطلق خبر دیتے ہوئے فرمایا بے شک اللہ سوتا ہے نہ یہ اس کی شان کے لائک ہے کہ وہ سوئے وہ میزان کو اوپر نیچے کرتا رہتا ہے رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اس کی طرف پہنچا دیا جاتا ہے اس کا ہجاب نور ہے اگر وہ اس ہجاب کو اٹھا دے تو اس کے چہرے کے انوار وہاں تک اس مخلوق کو جلا دے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے